بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جماعت حفظم شیر آیا شیر آیا دوڑو یہ کہانی آپ نے بارہا سنی ہوگی لیکن سادت حسن منٹور نے یہ کہانی شیر آیا شیر آیا کو مصفت انداز میں پیش کیا ہے یہ کہانی کچھ اس طرح سے شروع ہوتی ہے کہ گڑریہ چلا رہا تھا شیر آیا شیر آیا دوڑو اس لیے چلا رہا تھا کیونکہ وہ لوگوں کو شیر کے آنے کی اطلاع دے رہا تھا لوگ اس کو اس لیے پکڑ کر لے گئے کیونکہ شیر واقعی نہیں آیا تھا اور وہ لوگوں کو بار بار کہہ رہا تھا کہ شیر آیا شیر آیا جب لوگ کٹھے ہو گئے تو بزرگوں نے کہا کہ شیر نہیں آسکتا کیونکہ جنگلوں کے محکمے کے بڑے افسر نے ہمیں لکھا تھا کہ شیر تو بڑا ہو چکا ہے لیکن لڑکے نے کہا کہ وہ جڑی بوٹیاں کھا کے تندرست ہو گیا ہے عمر سیدھا بوڑے نے لڑکے سے کہا کہ تم اس گڑریے کی ولاد ہو جس کی کہانی سالہ سال سے سکولوں میں پڑھائی جاتی رہی ہے کان کھول کر سن لو شیر آئے گا تو تمہاری تکہ بوٹی بنا دے گا یعنی کہ تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا اور نصو نعبود کر دے گا ابھی یہ لڑکا یہ باتیں سنی رہا تھا کہ آج کی کہانی شیر آیا شیر آیا دوگل کا مطلب یہ ہے لڑکے نے بتانا شروع کر دیا خبردار اس کا مطلب ہے کہ خبردار ہو شیار ہو جاؤ شیر آئے نہ آئے ہو سکتا ہے کہ کوئی گیدر مو اٹھا کر ادھر چلا آئے اس حیوان کو تو ہم اس بستی میں گھسنے سے نہیں روک سکتے ایک بڑے نے کہا کہ یہ لڑکا ہمیں غلط راستے پر لے جانا چاہتا ہے اس کا سر پھر گیا ہے اس کو جیل میں بند کر دو لہٰذا لڑکے کو جیل میں بند کر دیا گیا وہ جیل میں تھا کہ اچانک سے شیر نے بستی پر حملہ کر دیا وہاں بھگدر مچ گئی کچھ لوگ بستی چھوڑ کر بھاگ گئے باقی شیر نے شکار کر لیے جب شیر جیل کے پاس سے گزرا تو اس نے لوئے کی مضبوط سلاخوں کے پیچھے گڑریے کے لڑکے کو دیکھا اور اسے پوچھا کہ کون ہو تم لڑکا تو جانتا تھا کہ شیر نے آنے ہی ہے اور وہ آکے بستی پر حملہ بھی کرے گا تو لڑکے نے جواب دیا میں گڑریے کا لڑکا ہوں شیر کی آنکھوں میں خون اتر آیا شیر بولا تم ہو گڑریے کے لڑکے وہی جو میرے آنے کی اطلاع دیا کرتے تھے باہر آؤ میں تمہیں اس کی سزا دینا چاہتا ہوں لڑکا مسکر آیا اور بولا جنگل کے بادشاہ مجھے افسوس ہے کہ تم مجھے باہر نہیں لاسکتے میرے بزرگوں نے جو مجھے سزا دی ہے آج اسی سزا نے مجھے تمہاری سزا سے بچا لیا شیر دانت پیستا رہ گیا اور شیر سارے گاؤں کو تباہ کر چکا تھا لیکن اب کیا ہو سکتا تھا اس کا مرکزی خیال یہ ہے کہ یہ ہر کہانی کے کچھ پہلو ہوتے ہیں منفی اور مصبت پہلو ہمیں ہمیشہ مصبت پہلوں کو مدنظر رکھنا چاہیے اب آپ نے سبق کی پڑھائی کرنی ہے اور اس کے مشکل الفاظ کے معنی میں آپ کو بتا دیتی ہوں افوا جھوٹی خبر بے بنیاد بات بھگدڑ مچنا افرہ تفریح پھیلنا پنچائت جھگوں کا فیصلہ کرنے کے لیے مقامی عدالت تکہ بوٹی بنانا ٹکڑے ٹکڑے کر دینا جڑی بوٹیاں خدر و پودے جو جنگلوں میں خود سے پودے ہوگئے ہوتے ہیں ان کو خدر و پودے کہتے ہیں اب سوال نمبر ایک کے تمام اجزاء کے اہم نقاط میں نے یہ لکھ دیئے اور یہ ترتیب کے ساتھ اہم نقاط میں نے تحریر کیے وہاں سے آپ نے ان کے جوابات دیکھ لینے ہیں سوال نمبر دو شیر آیا شیر آیا دوڑنا کی پرانی کہانی ہے تو یہ آپ نے خود سے تحریر کرنی ہے سوال نمبر تین مندرجہ زیل الفاظ و محاورات کو اپنے جملوں میں استعمال کرنا ہے ان کے مشکل الفاظ کے معنی میں نے آپ کو بتا دیئے ہیں آپ نے انفرادی طور پر اور باہمانی جملے بنانے ہیں سوال نمبر چار سبق مطن کو مدنظر رکھتے ہوئے درست جواب چن کر خالی جگہ آپ نے پور کرنی ہے مطن کو مدنظر رکھتے ہوئے غیر ضروری الفاظ اپنے تحریر نہیں کرنے پھر ہے مندرجہ زیل واحد کے جمع اور جمع کے واحد تحریر کرنے ہیں پھر سوال نمبر چھے ہے کہ مندرجہ زیل الفاظ میں ذکر اور مونس بولے جانے والے الفاظ الگ کر کے تحریر کرنے ہیں سوال نمبر ساتھ ہے مندرجہ زیل جملوں کو آسان فہم انتاز میں تحریر کرنا ہے نمبر ایک ہے چلا چلا کر اس کا حلق سو گیا یعنی کہ چیخ چیخ کر اس کا حلق خوشک ہو گیا اور دوسرا ہے اس کا جرم یہ تھا کہ اس نے غلط خبر دی اور بستی کے لوگوں کو خامخا پریشان کر دیا اس کا آسان فہم یہ ہے کہ اس کا ایک قصور یہ تھا کہ اس نے غلط خبر دی اور بستی کے لوگوں کو بلا وجہ پریشان کر دیا تیسرا ہے یہ افواہ تھی یہ بے بنیاد خبر تھی چوتھا ہے کان کھول کر سن لو کہ تمہارا حشر بھی وہی ہوگا جو اس کا ہوا تھا کہ غور سے میری بات سن لو تو تمہارا انجام بھی وہی ہوگا جو اس کا ہوا تھا شیر آیا تو تمہاری تکہ بوٹی بنا دے گا شیر آیا تو